اسلام علیکم دعا کرتا ہوں آپ تمام دیکھتے والے دوستانت قریر سے ہوں گے دوستو گلستانے جہور انڈرپاس سے گروس کرتے ہوئے اب ہم سیدھا یونیورسٹی روڈ کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہاں پر راستے میں ہم آپ کو کچھ سیدھ دکھانا چاہتے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے شہر بھر میں مختلف علاقوں میں تجاویدات کے خلاف بھرپور کاروائیاں جاری ہیں کی ایم سی اینٹی کروجمنٹ کی ڈی ایم سی کی تو اسی سلسلے میں آپ گلستانے جہور میں ابھی ہم نے آپ سے پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ گلستانے جہور کا جو فلائیور بریجرز کے نیچے پارکنگ بھی بننا شروع ہو گئی ہیں جبکہ ابھی سرویس اوڈ پر کام مکمل ہوا ہے اور کچھ پر کام ابھی باقی اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے لیف سائٹ پر یہ پوری فوٹ پاتھ جو ہے ادھر ایک نئی مارکٹ بن چکی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فرنیچر مارکٹ ہے مختلف اور کچھ آئیٹم وغیرہ موجود ہیں اب بغیرہ شیڈ وغیرہ لگائے گئے ہیں تو کیا کیم سی یہاں پر ان فوٹ پاتھوں کو کلیئر نہیں کر آ رہی کیا کیم سی کی نظریں یہاں پر نہیں پڑی یا کیا کیم سی کا ڈپارٹمنٹ پلستان جہور میں ہے نہیں موجود ایسی کوئی بات نہیں سب موجود ہے لیکن کیوں نظر نہیں پڑی یہ واللہ عالم ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم صرف نشاندہی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لیف سائٹ پر مانچاللہ سے گرن بیڈ بنی بھی ہے بنی بھی کیا ہے نرسری ہے سامنے اور بودے وغیرہیں آبر بھی لگے ہوئے ہیں یہاں فوٹ پاتھ بلکل کی نہیں ہے رہی تو میں آندر سے دوبارہ اس کو گلتا ہوں لیف سائٹ پر اور مین اندر سے ہم چلتے ہیں سرویس زور سے یہ رہیں گے مانچاللہ سے یہ فوٹ پاتھ پر جو ہے کافی گفرے وغیرہ رکھے گئے ہیں نرسری وغیرہ بنائی گئی ہے اور یہ بھی فوٹ پاتھ جو ہے تقریباً نرسری گفرے وغیرہ سے گری ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے رائٹ سائٹ اور لیف سائٹ دونوں اعترام یہاں پر بقائدہ ایک بڑی فرنیچر مارکٹ ہم کہہ سکتے ہیں جہاں پر پرانے اور نئے دونوں طرح کا سمانی یہاں دستیاب ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعد یہ چھوٹے سے اتنی سی روڈ رہ گئی ہے جبکہ یہ سرویس روڈ ہے اور اس کے دونوں اعترام بھرپور تجاویزات کی ایک بھرمار ہے اور کیا یہاں پر کسی کی نظر نہیں موجود اگر پڑی ہے تو اس پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی یہ تمام سوالات جنب لیتے ہیں اور ایک سوال یا نقشان پیدا ہوتا ہے کہ بھئی دوسرے علاقوں میں تو تجاویزات کے خلاف ایک بھرپور کاروائیاں جاری ہوتی ہیں یہاں پر ایسا کیوں نہیں ہے یہ دیکھیں میرے رائٹ سائٹ پر ہوئی جگہ بھرپور کھالی ہے اور اس سے پہلے جو تھی تجاویزات کی ایک بھرپار تھی تو یہ سامنے گلستان جہور کا فلائی آور پریج آگے اگر آپ جائیں گے سروری روڈ پر جیلے تو آپ کو فلائی آور پریج انٹرپاس اور نیا جو کام ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں تو آگے اب یہاں سے ہم واپس چلتے ہیں اور واپس اپنا سبر یونیورسٹری روڈ کے طرف ہماری کنسیلے ہم وہاں جائیں گے تو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں سے ہم گذر رہتے تو ہم نے سوچیں یہاں کی بھی ایک اپ ڈیٹ لیں گے کہ ہم کو دہران ہو گئے تھے کہ یہاں پر دیکھ پوری فٹ پاٹ پر مانگر بھی ہوئی ہے اور جس پر کوئی کاروائی آج تک ہوئی نہیں ہے میرا خات میں باہر آر یہ فٹ پاٹ تو کلیئر ہونی چاہیے تھے اگر دکانیں بھی ہوئی ہیں کام ہو رہا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن فٹ پاٹ تو کلیئر ہونے چاہیے فٹ پاٹ پیدر چلنے والوں کے لیے ہے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے لیب سائیڈ اور رائٹ سائیڈ دونوں طرف فٹ پاٹ ملکل کلیئر ہیں پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں طرف تو نظر آرہے ہیں آپ کو ہرے بھرے اور ہی کچھا بھی ہو نظر آرہا ہے تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی دیت تھی کلستان جہور سے ہم کو دلتے پہ ہم نے آپ کو لی تھی تو امید ہے آپ کو یہ اپنے اچھی لگی ہوگی تو یہاں سے اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا اپنا بہت بہت قیاد رکھیے گا شام کا ٹیم ہے اور اس وقت تقریبا سارے پانچ او رہے ہیں اور کراچی میں موسم چیز ہو چکا تو اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی